جی ہاں یہ کنیت کہتے ہیں اس کو کنیت کہتے ہیں اگر کسی نے رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں کبھی کبھی کنیت کو نام ہی رکھ لیتے ہیں نام کا مطلب ہوتا ہے ایک پہچان جواب کی بلتی ہے وہ تو ناہی لوگ ہے تو ابو حریرہ بھی اگر کہیں گے تو وہ بلی کے باپ نہ تھے وہ صحابی نہ تھے بلی کے باپ نہ یہ آدمی بلی کا باپ بلیا تو یہ جو کبھی کبھی کنیت ہوتی ہے اس کو لقب کے طور پر بھی استعمال کرنے ہیں ایک پہچان ہو جاتی ہے کنیت دو ترقی ہوتی ہے عربی زباد میں ایک کنیت وہ ہوتی ہے جو بچے کے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا جاتا ہے کسی نے اپنے بچے کا نام حسن رکھا تو اس کی کنیت بن گئی ابو الحسن یعنی حسن کا باپ یہ کنیت جو بچوں کے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھی جاتی ہے وہی اب کا معنی باپ کیا جاتا ہے ایک دوسری کنیت ہوتی ہے جو لقب کے طور پر رکھی جاتی ہے وہ بیٹے کے نام کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھی جاتی ہے یا اولاد کے نام کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھی جاتی ہے جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دیا تھا ابو ترام ابو ترام مطلب ہے مٹی کے باپ وہ مٹی کے باپ تو نہیں تو ایسے ہوتا ہے اس طرح سے کنیت رکھی جاتی ہے عربوں کے اہم طریقہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں لقب کی کنیت یعنی ایک لقب ہے اس سے ان کی پہچان ہے وہاں اس کا معنی نہیں کہتا ہے کہ یہ اس کے باپ ہے اس کا معنی نہیں کہتا ہے تو اس طرح سے کسی کا نام اگر یہی رکھ دیا گیا ہے ابو بکر رکھا گیا ہے ابو حریرہ رکھا گیا ابھی اس طرح کے نام تو بہت رکھے جاتے ہیں یا عورتوں میں امی سلمہ نام رکھا جاتا ہے امی سلمہ بھی کنیت نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سلمہ کی ماں حالانکہ اس کے بیٹے کا رام سلمہ نہیں ہے لیکن نام یہی رکھ دیا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نام رکھنا جائز ہوتا ہے جی حدیث